حکایت بادشاہ روم کی تم کو سناتا ہوں خدا کے قہر کی ادنا جلک تم کو دکھاتا ہوں پرانے پاک ایک دن پڑ رہا تھا شاہ رومہ کا پرانے پاک ایک دن پڑ رہا تھا شاہ رومہ کا وہ ایسو منتشا والی پڑھی آیات پرانی تو اس کے دل میں پیدا ہو گیا ایک جوش شیطانی وہ اپنے دل میں یوں کہنے لگا یہ کیسی آیت ہے خدا کے ہاتھ عزت ہے خدا کے ہاتھ ذلت ہے یہ قدرت مجھ میں بھی ہے جس کو چاہوں مال و عزت دوں یہ طاقت مجھ میں بھی ہے جس کو چاہوں اس کو ذلت دوں تکپر دل میں شاہ روم کے یوں بھر گیا شیطان خدا کی ذات سے انکار آخر کر گیا نادا جو ہی کچھ روز جب اس نے گزارے خود پرستی میں تکپر ہی تکپر بھر گیا جب اس کی ہستی میں خدا کے پہر میں ایک جوش تبے ایک تیار آیا کہ ایک جنگل میں شاہ روم کرنے کو شکار آیا خدا کی شان ایک کچھ رن ہیرن کو سامنے پایا ہیرن کو زندہ پکڑوں دل میں شاہ روم کے آیا خیال آتے ہی کچھ اس طرح اس نے گھوڑا دھوڑایا کہ چھوٹے سا جے ساچی دور پلٹی دم میں یوں کھایا ہیرن گائے بہوا اور آئی سستی از پہ تازی پر بہت پچھتایا شاہ روم اپنی جلد بازی پر اب اس کے واسطے اب اس کے واسطے ایک اور بھی تازہ مصیبت تھی جہاں وہ پہنچا تھا وہ دوسرے کی بادشاہت تھی جہاں وہ پہنچا تھا وہ دوسرے کی بادشاہت تھی وہاں پہلی ہوئی تھی ایک خونی ڈاک کی دہشت کہ جو ہر قافلے پہ کر کے حملہ لوٹتا دولت کوئی ڈاکھو کے شک میں شاہ رومہ کی گرفتاری ہوا سب بے اثر اس نے بہت کی نالا و زاری اور اس کے ہاتھوں کو کٹا گیا تب حکم شاہی سے ہوا یہ حال شاہ روم کا کہہ رے الہی سے ہوا یہ حال شاہ روم کا کہہ رے الہی سے لہا پرسوں پرشاہ حال وہ تقدیر کا مارا خدا کے تہر سے مشکل نظر آتا تھا چھٹکارا وہاں کے بعد شاہ کی بیٹی تھی صورت میں لازانی اسے تھا شاپ سمجھائے کوئی تفسیر پرانی ہوا جب حکم شاہی عرض کی دیوان نے شاہا ایک ایسا آدم اس شہر میں موجود ہے آقا کہتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ جس پہ رحم آتا ہے وہ جب قرآن پڑتا ہے تو انسا کام ہو جاتا ہے یہ سن کر شاہ روم کو ہوا یہ حکم سلطانی میری بیٹی کو تم دیتے رہو اب در سے پرانی خدا کی شان ایک دن پھر وہی آیت نظر آئی پریشانی میں کشم غم شاہ روم کی بھارائی یہ حالت دیکھتے ہی شاہزادی اٹھی گھمرا کر اور اپنے باپ سے یہ واقعہ اس نے کہا جا کر ہوا حیران وہ بھی اور شاہ رومہ کے پاس آیا کہا کیوں اس طرح تم رو پڑے کیا تم پہ غم گزرا سبب پھر شاہ رومہ نے بتایا اپنے رونے کا تکبر کے سبب اس طرح سے برباد ہونے کا کہا اس بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کر گابل کہیں ایسا نہ ہو تیرا غزب ہم پہ بھی ہو نازل یہ سنا تھا کہ شاہ روم کا دل خوف سے کھاپا اٹھا پھر سچے دل سے توبہ کی سجدے میں سر رکھا دعائیں اس نے کی جب آج جی سے اور منت سے آتا اس کو ہوئے پھر دونوں بازو دستے پدرت سے نے کہا اس سے کیا اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ملا دو بارا شاہ روم کو کویا ہوا رتبہ بہت ہی شان و شک سے پھر اپنے ملک وہ لوٹا مگر اس کی زبا پر کلمہ یہ ہر وقت رہتا تھا تو ہی قادر ہے مولا تو ہی قادر ہے مولا رنج دے یا کے مسرد دے تو ہے مختار جس کو چاہے عزت دے یا چلے